مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے الاضافات اليومیہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے شیخ الحدیث فیض احمد ویسی صاحب کی کتاب برکات گیرمی شریف کے اندر اور الاضافات اليومیہ کے اندر بھی یہ واقعہ ہے اور وہ کتاب کس کی ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے انہوں نے وہ واقعہ لکھا ہے مولوی اشرف علی تھانوی اس کتاب کے اندر وہ لکھتی ہیں کہ میں نے حضرت مولانا فضل الرحمن گانج مرادہ بادی میں نے ان سے ایک حقائط سنی ان سے کہ ایک دھوبی کا انتقال ہو گیا ایک دھوبی مر گیا تو مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ میں نے مولانا فضل الدین گانج مرادہ بادی سے یہ واقعہ خود اپنے کانوں سے سنائے اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ دی ہے اور مولانا فضل الرحمن گانج مرادہ بادی کو وقت کا کتب کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے ان سے یہ واقعہ سنو انہوں نے یہ واقعہ لکھا اور اس اس واقعے کی تصدیق مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھ کے کر دی نا کر دی اس نے تصدیق جونسی ہے اپنی کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک دھوبی ایک دھوبی مر گیا تو قبر میں جب اس کو دفنیا گیا تو دفنانے کی بات قبر میں کون آتا ہے منکر نکیر منکر نکیر آگئے تو منکر نکیر نے اب یہ کوئی چھوٹا حوالہ نہیں ہے بہت بڑا حوالہ ہے جو میں آپ کو دے مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب تو منکر نکیر نے آنکہ پہلا سوال کیا مر رب کا اس نے آگے سے جواب دیا اس نے کہا کہ میں غوثی آزم کا دھوبی ہوں مر رب کا اس نے کیا جواب دیا میں غوثی آزم کا دھوبی ہوں انہوں نے کہا ماں دینوں کا اس نے کہا میں غوثی آزم کا دھوبی ہوں کہا من کنت تقولو فی حاضر رجل ان کے متعلق تو کیا فرماتا ہے کہنا نے کہا میں غوثی آزم کا دھوبی ہوں میں غوثی آزم کا دھوبی ہوں انہوں نے یہ جواب دیا اس دھوبی نے اب مولوی اشرف علی تھانمی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس دھوبی کے یہ کہنے کے اوپر اس کی نجات ہو گئی اس کی نجات ہو گئی اس دھوبی کے یہ کہنے کے اوپر شیخ العدیس فیض عبد عبیسی صاحب اپنی کتاب کے اندر برکات گیرین شریف میں اسی واقعہ کو نکل کر کے وہ یہ لکھتی ہیں کہ اصل میں یہ اسی حدیث کی حضور غوثی آزم کی زبان سے انٹرپیٹیشن تھی شیخ العدیس فیض عبد عبیسی صاحب جب منکر نکیر نے سوال کیا مر ربوں کا اس نے کہا میں غوثی آزم کا دھوبی مادینوں کا اس نے کہا میں غوثی آزم کا دھوبی من کنت تقول و بحاد الرجل ان بزرگوں کے متعلق کیا فرماتا ہے اس مرد حسین کے متعلق اس نے کہا میں غوثی آزم کا دھوبی شیخ العدیس فیض عبد عبیسی صاحب فرماتا ہے اصل میں حضور غوثی آزم کے کلام کی انٹرپیٹیشن تھی یعنی کہ جب اس فرشتوں نے منکر نکیر نے سوال کیا مر ربوں کا تیرا رب کون ہے تو انہوں نے کہا جو غوثی آزم کا رب وہی میرا رب ما دینوں کا وہ قال جو غوثی آزم کا دین وہی میرا دین جو غوثی عظم شیخ عبدالقادر جلانی کے رسول وہی میرے رسول